لاہور ریب کے اس میں اہم پیش رفت ملزم وقار والد کے ساتھ تھانا سی آئیے موڈل ٹاؤن میں پیش واقعے سے میرا کوئی تعلق نہیں برادر نزبتی ابباس اور عابد کی دوستی ہے ابباس میرا موبائل فون استعمال کرتا تھا وقار کا بیان ملزم کا ڈین اے ٹیس کرایا جائے گا سی آئیے کا پنجاب فرانزک لیب سے رابطہ مرکزی ملزم عابد قانون کی گرفت میں نہ آسکا وقار کسی جرم میں ملوث نہیں جھوٹا الزام لگایا گیا پولیس نے بدتمیزی کی خواتین کا لحاظ کیا نہ بزرگ ہوگا ملزم وقار کے اہل خانہ کی آج نہیں اس سے گفتگو کہا دو بھائیوں کو پولیس نہ جانے کہاں لے گئی اہل محلہ نے بھی وقار کے صاف دامن کی گواہی دی اس بہت اچھا لڑکا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر اس میں برائی ہوتی تو اتنے ملے دار نہ آتے وہ بیگ سو رہا ہے ہماری وزیراعظم سے یہ درہاست ہے وہ بیگ نہ آئے اس سے نصاف دیا جائے تحرم سے تو ہر مجرم اور ہر ملزم انکار کرتا ہے جیو فینسنگ کر کے پولیس کے تمام ڈپارٹمنٹس نے جدید سائنسی اسلوپ کے مطابق انویسٹیگیشن کر کے اس کے بعد اس کے پورے خاندان کے گھرہ تنگ کیا گیا ہے اور اس نے اگر مجبور ہو کہ یہ گرفتاری دی ہے تو گرفتاری کے بعد اب انویسٹیگیشن ہوگی جرم سے ہر مجرم انکار کرتا ہے وقار نے ہسی خوشی نہیں گھرہ تنگ ہونے پر گرفتاری دی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن کی آج نیوستر گفتگو کہا جیو فینسنگ کے ذریعے ملزم کی نشان دہی ہوئی پولیس کے اٹھائیس ٹیمیں مصروف ہیں رازداری سے تحقیقات ہوتی تو ملزمان فرار نہ ہوتے عمران خان نے اپنی جیسی اناڑی ٹیم پنجاب میں لگائی ہے لگی رہنما احسن اقبال پھٹ پڑے خواجہ عاصف کہتے ہیں واقعہ نے قوم کو شرم سار کیا آلہ پولس افسر نے خاتون پر ہی الزام ڈالنے کی کوشش کی حمزہ کرونا میں مفتلا ہو گئے شہباز کی دعائے صحت کی اپیل ٹوئیٹ کیا بیٹا جرتمندی سے سیاسی انتقام کا سامنا کر رہا ہے تنہا قیدی کرونا سے متاثر کیسے ہوا مریب نواز کا سوال کہا حکمرانوں کو جس طاقت پر بھروسہ ہے وہ ان کے کام نہیں آئے گی معروف مذہبی سکولر علامہ زمیر اختر نقوی کراچی میں انتقال کر گئے گزشتہ رات دل کا دورہ پڑھنے سے ہسپتال منتقل کیا گیا میت انچولی امام بارگاہ منتقل کی جائے گی انہوں نے شائری مرسیہ نگاری اور شہدائی کربلا پر درجنوں کتابیں لکھی آپ پارہ اسلامباد میں ہفتہ وار سستہ بازار کئی ماہ بعد دوبارہ کھل گیا مہنگائی نے شہریوں کی خوشی پر پانی پھیر دیا یہ کافی عرصے کے پاس بات کھلا ہے تو اس کی صفائی کا انتظام بھی نہیں ہے اور دیگر انتظامات بھی نہیں کیے گے سکورٹی کا انتظام بھی نہیں ہے کافی مہنگائی آر ایک چیز نب ہے اور اس کے بعد سو ایک سو سے اوپر اوپر ہیں جس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے گجر پورا خاتون زیادتی کیس کے ملزم وکار الحسن نے سیائی پولس لہور کو گرفتاری دے دی ملزم کا کہنا ہے کہ اس کا واقعہ یا ملزم عابد سے کوئی تعلق نہیں ہے پولس نے وکار کا ڈی این اے ٹیس کروانے کا فیصلہ کر لیا جبکہ مرکزی ملزم عابد علی کو تحال گرفتار نہیں کیا جا سکا ملزم وکار کا کہنا ہے کہ اس کا واقعہ سے کوئی تعلق نہیں جیو فینسنگ میں موبائل ٹریس ہونے سے متعلق سوال پر ملزم نے بتایا کہ اس کا برادر نسبتی عباس مرکزی ملزم عابد کا دوست ہے اور عباس اس کے فون سے اکثر ملزم عابد سے رابطہ کرتا تھا پولیس نے ملزم کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے فورنزک ایجنسی سے رابطہ کر لیا دوسری جانب مرکزی ملزم عابد علی کو پانچ روز بعد بھی تحال گرفتار نہیں کیا جا سکا پولیس اور دیگر حساس ادارے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہے ہیں ملزم وکار الحسن کے ڈی این اے سیمپل لے لیے گئے ہیں وکار کا موبائل فون ڈیٹا اور لوکیشن مومنٹ کی تفصیلات بھی حاصل کر لی گئے ہیں اس بارے میں مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہمائن و مائندے سعید بلوچ سے سعید بلوچ بتائے گا یہ کاروائی کہاں تک پہنچی جی بلکل جو تازہ ترین ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ ملزم وکار الحسن جس میں کے رسطہ رات خود کو پیش کر بھیا تھا یہاں پر سی اے پلیسٹیشن میں تو اس کے خلاف وہ کی جا رہی ہے اور وکار الحسن سے تفتیش میں جو کر رہے ہیں افران ان میں جی ڈی آئی جی نیویسٹیزیشن شہدادہ سلطان ایس پی سی آئی اے آسن افتخار اور بی ایس پی حسین حیدر جو ہیں وہ تفتیش کر رہے ہیں اور تفتیش سے وکار الحسن سے مرکزی ملزم جو عابد علی ہے اس کے ٹکانوں اور وکار الحسن نے جس اپنے برادر نسبتی کا ذکر کیا ہے کہ ان کی جو سم ہے وہ اس کے اثمال میں تھی برادر نسبتی کا تو اس کے متعلق بھی جو سفتیش ہے وہ کی جا رہی ہے ان سے پوچھ کے اس کی جا رہی ہے مکمل کرنے کے بعد ملزم کو ڈی آئی کے لیے پنجاب فرانزک سینس ایجنسی دیتایا جائے جی مارے ذرائقہ یہ کہنا ہے اور ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ وکار الحسن کو ڈی آئی کا دینے کے لیے اس کے سیمپل سے بات نہیں بنے گی بلکہ اس سے وہاں پر جو ہے وہ لے جائے جائے گا اس کے بعد اس کا جو ہے وہ ڈی آئی نے وہ کیا جائے گا آپ بتا رہے ہیں کہ ملزم وکار الحسن کے ڈی آئی نے سیمپل لے لیے گئے ہیں ابھی اسی کے لیے لے جائے جا رہا ہے تو مزید تفتیش بعد میں کی جائے گی اور جو مرکزی ملزم ہے عابد اس کے حوالے سے مزید کیا پتہ چل سکا ہے اب تک ملزم کے بارے میں تو ذرائقہ یہی وہ سکا اور اس کے لیے اسی حوالے سے ان سے تفتیش کی جا رہی ہے اور پولیس ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ وکار الحسن کی ذریعے اور پھر اس کے برادر نسبتی عباس جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سم اس کے استعمال میں تھی یہ بیان جو اپدائی بیان وکار الحسن نے یہی دیا ہے کہ اس کی جو سم ہے وہ اس کے ایک سسر کے ذریعے استعمال تھی اور ایک سسر جو سم ہے وہ اس کے جو برادر نسبتی عباس ہیں اس کے بارے میں اس کے استعمال میں تھی تو پولیس عباس کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں جو ہیں پولیس میں وہ بھی تشکیل دے دیئے ہیں اور وقار الحسن کی نشاندہی پر جو ہے وہ عابد علی کو اور عباس کو گرفتاری کرنے کے لیے جو خوشیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں اچھا سعید بلوج یہ جو ملزم وقار الحسن ہے جس نے خود سے گرفتاری دی ہے اس کا بھی ڈی این اے سیمپل آپ بتا رہے ہیں کہ لے لیا گیا ہے تو کیا بتایا جا رہا ہے اس کا ریزلٹ کب تک آئے گا کیونکہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک دن لگتا ہے تقریبا جی بلکل اس میں ٹائم لگتا ہے لیکن ویسے تو اس طرح کے جو سیمپلز ہوتے ہیں ان کا رپورٹ آنے میں کافی زیادہ دن لگتے ہیں لیکن یہ تکے ایک ہائی پروفائل اور انتہائی کیس ہے تو اس لیے اس میں جسی بھی جلدی کی جائے تو ایک دن جو ہے وہ درائی کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس میں لگ جاتا ہے تو اس کے بعد یہ جو ملزم وقار الحسن مزشکرات اس نے اپنے وکیل کے ساتھ جا ہے وہ یہ پیش ہوئے تھے اور ایک آلہ شکریت کے کہنے سعید بلوش بہت شکریہ مزید اپ ڈیٹس آپ سے لیں گے ملزم وقار الحسن کے ڈین اے سیمپل لے لیے گئے ہیں اور وقار کا موبائل فون ڈیٹا اور لوکیشن موومنٹ کی تفصیلات بھی حاصل کی جا رہی ہیں سعید بلوش نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا ریپ کیس کے ملزم وقار الحسن کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وقار کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ملزم عابد سے دوستی ہے وقار کے بھائی اور بہن نے آج نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ وقار بالبچے دار آدمی ہے شریف آدمی ہے اور محنت مزدوری کر کے گھر چلاتا ہے بڑی گریبنیاں کھداوات کر کے سوی وزیرا اللہ میرے پتر نو معاف کر دے ہو میں آج تک کرائے ہو جا واقع ہے میرے پترہ میں نوہایا نہیں اسی بے گھنا اسی بے کچھور اسی اپنا خود پرہ پیش کرائیا ہے پلاویر اے گلت گالے ہو ناکھ ہے گلت باجی میں خود آپ موانگا میری فیملی تھی آنچنہ آیا ہوئے پرہ آج ساڈتنویر جیڑا او بڑا بیمار سی ہے سبتالو میرے کل دعائی لیا کے آئے نے مرید کے ہم پھر اور لگئے شیخ پورے دعائی لیا آئے نے تھی پھڑیا گیا بچہ ایک ہونے ہاتھ بنے نے جیدو پھڑ دیں میرے پہ انہوں نے مار رہے ہیں ہاتھ بن دے بچے نوں مار رہے ہیں ہون سانوے نہیں پتا لگ دا تنویر تشفاق سٹے کی تھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا لے کر میں پھر کیا رہا ہوں کہ مرار کارڈ فیکٹیر یا تھانا میں دیکھ لیں کوئی ایسا ارکارڈ مارے ساتھ ہوا ہوں ہم شریف لو میند مزہوری کر کے کھانے والے ہیں اس کی ورکشاہ بے کلہ ستاشا سٹوپ شہریہ ستاد مون اس کو پر لکھا بھی ہوا مارے بھائی ایسے نہیں ہیں کہ جو مارے ساتھ نظام لگایا گیا گیا گومت نے نہ مرا بھائی ایسا ہم چاہتے ہمیں نساب دیا جائے جب پولس آئی انہوں نے میری وائف کو بھی مارا اس کی وائف کو میری امی کو دھکے مارے جو دل کی مریضہ ہے بہت اچھا لڑکہ ہے اس میں کوئی بھائی نہیں ہے اگر اس میں بھائی ہوتی تو اتنے ملے دار نہ آتے وہ بیگ سور ہے ہماری وزیراعظم سے یہ درہاست ہے وہ بیگ نہ آئے اسے نصاف دیا جائے دوسری جانے وزیر اطلاع پنجاب کا کہنا ہے کہ جیو فینسنگ کے بعد وکار کا نام سامنے آیا واقعی کی تحقیقات جاری ہیں جل دود کا دود اور پانی کا پانی ہو جائے گا آج نیوز تک گفتمو میں فیاز الحسن چوہان نے کہا کہ ہر ملزم صحت جرم سے انکار کرتا ہے نواز شریف بھی جرم سے انکار کرتے ہیں ملزمان کی نشاندہی کے لیے اسمان بزدار نے رات دن ایک کر دیا ہے ابھی وکار الحسن نے اگر گرفتاری دی ہے انیویسٹیگیشن ہوگی وہ شامل تفتیش ہوگا پولیس جو ہے اس نے کمی حسی خوشی جو ہے وہ گرفتاری نہیں دی جیو فینسنگ کر کے پولیس کے تمام دیپارکمنٹ نے جدید سائیسی اسلوب کے مطابق انکار کر کے اس کے بعد اس کے پورے خاندان کے گھرک گھیڑہ تنگ کیا گیا ہے اور اس نے اگر مجبور ہو کہ اب یہ گرفتاری دی ہے تو گرفتاری کے بعد اب انکار کرتے ہیں صحت جرم سے تو ہر مجرم اور ہر ملزم انکار کرتا ہے صحت جرم سے تو جنہ نواز شریف صاحب ابھی تک انکار کر رہے ہیں حالانکہ جنہ علان ان کی سزا ہو چکی ہے سپریم کورٹ سے جی آئی ٹی بن کے آپ کی پنجاب کی اٹھائیس ٹیمیں پنجاب کے آئی جی پنجاب کے ہوم سیکٹری مومن آغا پنجاب کے وزیر قانون راجہ بشارہ صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزنار صاحب دن رات ایک کر کے پولیس کی جو ٹیمیں ہیں انہوں نے پوری پوری رات سوئے نہیں ہیں موٹر ویز زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد تاحال مفرور ہے اس وقت آج نیوز کے نمائندے شیخ اپورا میں ملزم عابد علی کے گھر کے باہر موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں تاریخ خان بتائیے گا شیخ اپورا کا یہ کون سا علاقہ ہے اور عابد علی کے آس پاس جو علاقہ مقین ہیں ان کا کیا بتانا ہے عابد علی کے حوالے سے جی یہ غازی کوٹ ہے سندر داس روڈ کے قریب شیخ اپورا زلہ لگتا ہے اور یہاں پہ جو ریپ کیس کے مرکزی ملزم ہیں عابد علی وہ رہائش پذیر تھے اور بلکل میرے پیچھے جو ہے وہ ان کا گھر ہے اور اس وقت اس گھر میں کوئی نہیں ہے میں اس گھر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اگر میرا کیامرہ میں دکھائے تو یہاں پہ دروازہ بھی اس گھر کو کوئی نہیں لگا ہوا اور بلکل ایسے ہی جیسے پہلے ملزم یہاں پہ موجود تھا اب جو یہاں کے مقین ہیں ان کا کہنا تھا کہ کل گیرہ بجے تک عابد علی جو ہے وہ اس گھر میں موجود تھا اس نے یہاں سے جیسے ہی پولس کی پارٹی کو دیکھا وہ یہاں سے ایک دم ایک سائیڈ روڈ سے جو ہے وہ نکلا ہے یہ گھر تقریبا تین مرلے کا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تقریبا دو سال وہ یہاں رہا اور اچانک سے ہی کیونکہ وہ کوئی کام یہاں لوگ کہتے ہیں کہ کام کوئی نہیں کرتا تھا اور لیکن کام نہ کرنے کے باوجود اچانک ہی اس نے یہ گھر بھی بنایا ہے اور تمام چیزیں جو ہیں وہ اس نے اسٹیبلش کی ہیں یہ سائیڈ کی دیوار جو ہے ابھی تک یہ بھی نہیں ہی بن سکی لیکن البتہ انہوں نے کامرہ بھی بنایا ہے یہ برامدہ جو ہے وہ بھی بنا ہوا ہے لیکن سم چیزیں جو ہیں وہ ایز اٹیز ہی وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیونکہ ایک بتایا جو یہاں کے مکین ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ یہاں پر موجود تھا کل دوپیر تک اور اچانک ہی جب اس نے دیکھا کہ یہاں سے پولس فورس جو ہے اسے اچانک یہاں سے نظر آئی تو وہ ایک دوسرے رستے سے جہاں پہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کس رستے سے جو یہاں کے لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح یہاں اس رستے سے جو ہے وہ فرار ہوا ہے ہے تو کیونکہ یہ پیچھے بلکل فصلیں ہیں یہ بلکل ایک ایسی عبادی ہے جس کے اردگر جو ہے فصلیں ہی فصلیں کاشت ہوتی ہیں اور یہاں پہ یا تو جو بھٹے ہیں انٹو کے وہ موجود ہیں اور ساتھ یہاں کے کاشت کاری جو ہے وہ ہوتی ہے نورمالی جو وہ ایسی کوئی اور انڈسٹریز وغیرہ یہاں پہ نہیں یہ پوائنٹ ہے جہاں سے اس نے یہ رائٹ سائٹ پہ اپنے دیکھا تو یہاں سے اسے روڈ پہ جو ہے اگر یہاں سے آپ کا کیامرامین روڈ دکھائے تو یہاں سے بلکل وہ سامنے جو جگہ نظر آ رہی ہے یہ ایک روڈ ہے جو چل رہا ہے یہاں پہ اسے بھاری تعداد میں جو ہیں فورس کی گاڑیاں جب آتے ہوئے اور کھڑی ہو کے نظر آئیں تو وہ یہی سے اسے کو اندازہ ہو کیونکہ وہ جرائم پیشا خود ہی پہلے سی جرائم پیشا تھا تو اسے اس چیز کا ادراک تھا کہ یہ پولیس جو ہے وہ عام فورس نہیں ہے اور عام کام کے لیے نہیں ہے یہ ضرور اور یہ اسے ہی گرفتار کرنے کے لیے آئی ہے جس کے بعد آج یہ رستہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ چھپڑ جو ہے وہ بنا ہوا یہاں پہ پانی جو ہے بارش کا کھڑا ہوتا ہے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے اس عبادی کا کہ یہ کس قسم کی عب عبادی ہے اور اس رستے سے جہاں سے یہ میں گزر آ ہوں یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اسی رستے سے اپنی فیملی کے ساتھ اس کی بیوی اور وہ جو ہیں وہ یہاں سے اچانکہ جیسے پولیس دیکھا تو انہوں نے انتظار نہیں کیا وہ فوری طور پر یہاں سے نکلے ہیں اور آہ بالکل اب جو میں آپ کو یہاں سیچویشن یہ کیمرہ مین دکھائے گا یہ بالکل فصلیں جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں اور یہ فصلیں جو ہیں آہ کاش کی جا رہی ہیں اگر آہ یہ ان کا جو ہائٹ ہے ان فصلوں کی تقریباً آہ چار سے چ چار فٹ کے قریب ہے تو یہاں پہ اگر دور تک بھی آدمی اگر چلا جائے تو وہ اسی لیے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے تو یہ بالکل آہ یہاں پہ سامنے ایک بیلڈنگ جو ہے وہ ایک مارت سی جو آہ یہاں کے آہ کسانوں نے بنائی ہے اپنے لیے یہ آپ کو کیمرہ من دکھا رہا ہے وہ اس پہ بھی فور جو تھی وہ کھڑی تھی جو منیٹر کر رہی تھی لیکن انہیں اس علاقے میں بالکل کوئی کچھ بھی نظر نہیں ہے لیکن بالکل اگر آہ میرا کیمرہ من ا پھر آپ کو دیکھا ہے تو یہ دیکھیں یہ بالکل ایک رستہ جو ہے یہ جا رہا ہے گھروں کے ساتھ ساتھ بالکل آہ اس رستے پہ بتایا جاتا ہے یہاں کے مکینوں کی جانب سے کہ اس رستے کو انہوں نے یہاں سے ٹریول کیا ہے کیونکہ پولیس جو تھی انہوں نے فوری دور پہ لوگوں کو یہاں سے بھگایا ہے اور ان کو دور دور کیا ہے جس نے میں اس نے پولیس کو دیکھا اور یہاں سے نکلا ہے وہ اس رستے سے نکلا ہے بالکل ان اب اس عبادی کے بالکل اس طرف پر جو آہ فصل ہے وہ تقریبا سات سے آٹھ فوٹ ا ہیں جس میں عام آدمی چلتا ہوا نظر بھی نہیں آتا ہاں تو اس رستے سے وہ دور جو ایک عبادی ہے اس میں وہ ٹریول کر کے اس طرف سے نکل گیا لیکن کیونکہ پولیس کی اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری کاروائی میں کل کے کیونکہ دوپیر بارہ بجے ایک بجے تک وہ یہاں پر موجود تھا اور ان لوگوں کا کہنا ہے جہاں یہاں کے رہنے والے ہیں کہ وہ یہاں پر موجود تھا تو اور جو پولیس ہے انہوں نے اس کی صحیح شاید منصوبہ بندی نہیں کی ورنہ وہ ملزم ضرور پکڑا جاتا کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ پولیس آگئی ہے تو وہ دن یہاں سے بھاگا ہے کیونکہ یہاں پر نہ تو کیبل کا سسٹم ہے نہ ٹی وی ہی کہاں یہاں پر ڈشیں صرف لوگوں نے لگائی ہوں جو آپ نے ہاں ٹی وی دیکھتے ہیں اس کے علاوہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کیونکہ وہ انفارم نہیں تھا کہ سکت پولیس سکت پولیس ان کے خوالے سے کوئی ریڈ کرنے جا رہی ہے تو یہاں پہ جب پولیس آئی آئی تو ان سے پہلے جو کچھ اہلکار ہیں انہیں یہاں پہنچنا چاہیے تھا جو سپیشل برانچ کے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پہ ایک ریڈ ہونے جا رہی ہے لوگوں کو یہاں پہ مطلع کیا جاتا ہے آئیڈ کی چیکنگ کی جاتی اور اس کو مونیٹر کیا جاتا ہے لیکن بلکل ایسا نہیں کیا گیا بلکل تاریخ خان جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہیں نہ کہیں تو غفلت بڑھتی گئی ہے یہ علاقہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں آس پاس فسلے کاشت ہوئی میں ہیں آس پاس سارے کھیت ہیں اور بیچ میں یہ گھر ہے تو یہاں سے بھاگنا آسان ہو سکتا ہے اس لیے پہلے سے ہی اس کی پروپر پلاننگ کی جانی چاہیتی تاریخ خان یہ جانا چاہیں گے جو یہاں پر دیگر رہائشی لوگ آس پاس موجود ہیں ان کا کیا بتانا ہے عابد کے بارے میں اس کی فیملی کے حوالے سے کہ کتنے اس کے بچے ہیں اور کس طرح سے وہ یہاں رہتا ہے جی ان کا کہنا تھا کہ ایک انجان آدمی ہے یہ بلکل ان کے لیے کیونکہ نہ اس کی یہاں پہ کوئی رشتے داری ہے نہ کچھ اور وہ یہاں پہ ایک مکان میں رہتا تھا پھر کچھ ہی عرصے میں کیونکہ وہ کام کوئی نہیں کرتا تھا اور وہاں پہ لوگوں کو اس ملانے کی کوشش کرتا تھا یہاں پہ جو ہمسائے ہیں ان کے ان کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ وہ مجھے بھی انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو ایک کام بتاتا ہوں بہت اچھا کام ہے اور آپ کو بہت اچھے پیسے اس کے ملیں گے تو میں نے کہا کہ میں ایسا کام نہیں کرتا جس کا کوئی عطا پتا نہ ہو اور کیونکہ کام کوئی نہیں کرتا تھا لوگوں کے مطابق اور اس نے انان فانان میں یہ گھر جس کا ہم نے دکھایا ہے آپ کو وہ اس نے بنایا اور اٹیبلش کیا اور یہاں پہ صرف وہ ایک خاتون ہے اس جو اس کی بیوی بتائی جاتی ہے اور ایک بچی جو وہ ہے اس کے ساتھ وہ یہاں پہ رجیہ پذیر تھا کوئی بھی اس کا یہاں پہ عزیز و غارب نہیں ہے جو یہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انتہائی بتمیز آدمی تھا ان کے ساتھ کئی دفعہ ان کا جھگڑا بھی ہوئے ہمسائے جو ہیں وہ ان سے نالا ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اکثر وہ کبھی کبھی رات کو رات گئے فائرنگ بھی کر دیا کرتا تھا اور ہر دوسرے چوتھے دن جو ہے وہ یہاں پہ لوگوں کے ساتھ لڑتا رہتا تھا نورملی کسی کے ساتھ زیادہ